بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو چکی ہوگی کیونکہ ہم لوگوں نے اس دفعہ شاپنگ تھوڑی سی لیٹ کی ہے بچوں کی کیونکہ ارفان کے پاس ٹائم نہیں تھا آج ان کے پاس ٹائم تھا تو ہم لوگ آج نکلے ہیں گھر سے شاپنگ کرنے کے لیے یہ دراصل ہم لوگوں کے گھر کے مطلب جس سٹی میں میں رہتی ہوں اس کے ساتھ ہی ایک سٹی ہے ایسن ہمارا پلین بنا تھا یہاں سے شاپنگ کرنے کا یہاں کا شاپنگ مال بہت بڑا ہے تو بس آج ہم بچوں کو لے کر یہی پر آگئے تھے بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنا اور ویڈیو بنانا دونوں کا ہم بہت مشکل ہیں اس لئے کچھ ویڈیو بنی ہیں اور باقی زیادہ شاپنگ ہوئی ہے آج کا تو سارا دن ہم لوگوں کا باہر ہی گزرا تھا ہم لوگ دکھ لیتے تقریباً دو ڈھائی بچے گھر سے اور رات کو ہم افتاری کے بعد ہی گھر گئے تھے یہ بچوں کی جو ہے وہ نئی فرمائش تھی کہ انہوں نے آج افتاری جو ہے وہ باہر کرنی ہے کچھ رفان کے اوپر ٹریڈ بھی ڈیو تھی تو بس آج ہم لوگوں نے فل ٹائم انجوائی کیا ہے باہر ہی تو چلیں آئیں ہم میں نے شاپنگ کرتی ہوں تو ساتھ آپ کو بھی یہاں کا جرمنی کا شاپنگ وال دکھاتی ہوں بچوں کی سب سے پہلے ہم اس سے این اے میں گئے تھے یہ کینیڈا کی آئی تنگ برینڈ ہے تو یہاں پہ کپڑے لینے تھے افدار احمان کے لئے اور ہازی کے لئے وہ ہازی کو تو سب سے پہلے اپنی انٹرٹینمنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن دیکھیں بچوں کے لئے پلے ایریا بنایا ہے لیکن بچے آگ کے زیادہ تر تنگی کرتے ہیں پلے ایریا میں کم ہی کھیلتے ہیں اس دفعہ نا بچوں کی ورائیٹی بہت زیادہ آئی بھی تھی بچوں کے جو چھوٹے بچے ہیں نا بارہ سال تک کے ان کے کپڑوں کی ورائیٹی بہت تھی لیکن جو چودہ سال کے بچوں سے تیرہ چودہ سال کے بچوں کے لئے ورائیٹی دا ہونے کے برابر ہی تھی یہ جب سے کرونا ہو کر گیا ہے تب سے بہت مشکل ہو رہی ہے عبدالرہ احمان کو تو خیر ہے یہ جیکٹ پر سند آئی تھی دیکھیں اب ہاں اس نے لے لی تھی اور یہاں پہ ہازی کے کپڑے میں دیکھ رہی تھی تو بس کچھ ہازی کے لئے چیزیں لئی ہیں کچھ نہیں لئی ہیں جب یہ ساتھ ہوتا ہے تو یہ اس کی اپنی فرمایشیں ہوتی ہیں کہ مجھے یہ لینا ہے یہ نہیں لینا اور اسی چکروں میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں اور اس دفعہ بھی یہ ہوا تھا جو لینے کے لئے گئی تھی میں وہ چیزیں بہت کم مہن لے کر آئی تھی لیکن ایک وزر دوبارہ مجھے کرنا پڑے گا بزار کا تاکہ بچوں کی چیزیں پوری ہو جائیں یہاں پہ یہ دیکھیں ریکاریشن پیس کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور سب سے پیاری چیز مجھے نا یہاں پہ جو نیو بانز بی بی کے کپڑے ہوتے ہیں ان کی ورائیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے خاص طور پہ لڑکیوں کی یہ بائٹ کلر کا ڈریس بہت پیارا لگ رہا تھا اور یہاں آگے بھی کچھ ڈریسز تھے یہ والے بچوں کی کپڑے ماشاءاللہ سے بہت پیارے پیارے ہوتے ہیں لڑکوں کی نسبت یہ اب آگی تھی باری نیو یوکر کی حالانکہ جانے کا یہاں پہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا کیونکہ یہاں پہ جو چیز یہ چاہ رہا تھا وہ اس کو نہیں ملیتی پتہ نہیں یہ بات مجھے لگ رہی ہے یہ واقعی حقیقت ہے کرونا کے بعد سے ایک تو چیزوں کی ورائیٹی بہت کام آگئی ہے اور اس کے علاوہ جب سے یہ یوکرائن کی جنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے چیزیں اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں کہ سمجھ سے باہر ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں وہ تو مہنگی ہوئی ہیں لیکن جو کپڑے وغیرہ ہیں ان کی بھی ریٹس کافی زیادہ پھائی ہوئے ہوئے ہیں اس مہنگائی کے طوفان سے پاکستان تو بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے لیکن جو ترقی آفتہ ملک ہے یہاں پہ بھی کافی پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ چیزیں کافی زیادہ دن با دن مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں بجلی کے بلز گیس کے بل رینٹ ہر چیز جو ہے نا وہ اس کے ریٹس میں اضافہ ہو چکا ہے چلیں اب آگی تھی یہاں پہ باری جھوتوں کی جھوتے زیادہ ہوتا ہے ہم لوگ یہاں سے دائشمان سے ہی لیتے ہیں اور دائشمان پہ سب سے پہلے جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ بیگز رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس دفعہ بیگز کے اوپر سکیچ آس کے جو بیگز ہیں اس کے اوپر 20% ڈسکاؤنٹ لگا ہوئے اچھا بیگ نا مجھے پرسنلی لائٹ ویٹ ہی پسند ہے کیونکہ بیگ اگر اپنا ویٹ زیادہ ہونا تو سمان رکھ کے بیگ اٹھانے بہت مشکل ہو جاتے ہیں ایک آپ کا جوتہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے کیونکہ جسے ساپ سے یہاں پہ گاڑی ہونے کے باوجود پیدل چلنا پڑتا ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ جو بھی جوتے لیں وہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے اور دوسرا بیگ لائٹ ویٹ ہونا چاہیے تاکہ سمان ڈال کے بہت زیادہ وزن ہر وقت اٹھانا نہ پڑے کہ یہاں پہ زندگی جتنی ڈیفرنٹ ہے پاکستان کی نسبت تو ان چیزوں کا خصوصی طور پر دھیان کرنا پڑتا ہے اب بچوں کی آج کل تو ڈیمانڈز ایڈی ڈاس نائکی نائکی پہ خیر آج کل بہت زیادہ زور آیا ہوا ہے یہ اسی ایڈیا میں گھوم پھیر رہے تھے برحل کافی سوچ و بچار کے بعد عبدالر ایمان کو اور حازق کو دونوں کو شوز پسند آگے تھے ان دونوں نے ابھی لیے تھے تو بچ شوز لے کے باہر نکلیں تو کچھ انہوں نے پھر اپنے لئے کپرے خریدے تھے اب اس کی طرف جا رہے ہیں لڑکیں تو شاپنگ کرتے ہوئے تنگ کرتی ہی ہیں لیکن کم لڑکیں بھی نہیں ہیں میں اور کسی کا نہیں دیکھتی مجھے حازق اتنا تنگ کرتا ہے اس کی تو ہر چیز پر اپنی ہی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی اپنی چوائس ہے باہر نکلا تھا تو اس کو بھوک لگ رہی تھی تو اس نے یہاں سے ڈانر لیا اور اس نے صرف دو سے تین بائٹ لیا تھے اس کے پھر اس نے چھوڑ دیا تک کھایا نہیں تھا اور عبدالرہمان کے دماغ میں بھی جو چیز بیٹھی بھی ہوتی ہے جو اس نے ارادہ کیا ہوتا ہے اس نے یہ چیز لینی ہے اس سے نیچے نہیں ہٹتا بس جو اس نے سوچ کر آیا وقت اب یقین کریں کہ دو سے تین دفعہ ہم لوگوں کو ایک ہی جگہ لے کر گیا ہے اور اس کے بعد کہیں جا کے اس کو اس کی پسند کی چیزیں ملیں ہیں شاپنگ کمپلیٹ ہوگی تھی اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کی طرف لیکن گھر گئے نہیں تھے جب ہم لوگ شاپنگ کرنے کی لے جا رہے تھے موسم اتنا اچھا تھا دوپنی قریب طرف دیکھیں ذرا بادل آئے میں اور بارش ہو رہی تھی مجھے نا یہ گھر اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کلرپول سے ان کو دیکھ کے پرانی انارکلی یاد آگئی تھی وہاں پہ بھی اسی طرح کلرپول گھر ہوتے تھے پہلے ہی کنن اب بھی ہوں گے کچھ نہیں بدلہ ہوگا بس کہ یہاں سے جب فارغ ہوئے تھے تو شام ہونے والی تھی تو اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے ریسٹورنٹ کیونکہ ارپان نے تمری مونٹائزیشن کی خوشی میں ٹریڈ بھی دینی تھی بچوں کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ انہوں نے آج افتاری باہر کرنی ہے بس یہ ہمارے ہی سٹی میں رابش ریسٹورنٹ ہے وہاں پر آئیتے کھانے کا آرڈر دے دیا تھا جس جس کی فرمائشتی سب نے اپنے لئے کھانا آرڈر خود ہی کیا تھا کل سے یہ قبر یوٹیوب پہ کافی گردش کر رہی ہے یوٹیوب کی کافی بڑی یوٹیوبر ہے نتاشا وقاس کافی اس کے فالویورز وغیرہ ہیں بڑی اچھی اس کی ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے دو چینلز سے دونوں کے دونوں ہائک ہو گئے ہیں اور کتنے دکھی بات ہے کہ اس نے زیرو سے سٹارٹ لیا تھا اور اپنی محنت سے اپنے چینلز کو کہاں سے کہاں پہنچایا تھا لیکن اب وہ دوبارہ سے زیرو پہ آ گئی ہے اللہ کرے کے دوبارہ سے اس کے چینلز کی ریکاوری ہو جائے لیکن یوٹیوب بہت مطلب دکھ ہو رہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد کسی بھی لہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میری دیلی ہم دھردیاں اس کے ساتھ ہیں کیونکہ میں خود محنت کر رہی تو مجھے پتا ہے کہ یوٹیوب پہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے یہاں پہ میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ میری ویڈیو نہ بنائے کیونکہ اس کو موبائل نہیں دیا تھا تو اس لئے اس کا جو موڈ ہے وہ خراب ہوا بہتر کچھ اس کو کیونکہ کافی دیر تک پیدل چلتا رہا تھا مال میں اور اس نے ڈانٹ لیا تھا وہ بھی اس نے کھایا نہیں تھا تو بس میں لوگ ہم نے سیگھی کہہ رہتے کہ جب روزہ کھولے کے آپ ہمارے ساتھ ہی کھانا لیکن جب دیکھا نا کہ اس کی اب بس ہوئی بھی ہے تو میں نے کہا تھا چلو ٹھیک ہے آپ لو اور آپ کھانا کھالو تو یہاں پہ حضی صاحب نے اپنا کھانا شروع کر دیا تھا ویسے بھی یہ چلو روزہ رکھتا ہے اور چلو روزہ جلدی کھول جاتا ہے اسے میں نے یہاں پہ موبائل نہیں دیتا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ میری ویڈیو اپنی ویلاغز میں نہیں ڈالیں گی تو دیکھیں اس کے اندر بھی جرمنو والی خاصلتیں آگئیں کہ ان کی پرمیشن کے بغیر ویڈیو نہیں ڈال سکتے یہ باہر نکال آئیتے ہیں افتاری کے بعد تو بس جلدی جلدی ہم لوگ گھر گئے تھے کیونکہ نماز پڑھنی تھی یہاں کے حالات ذرا چیک کریں کہ خموشی کتنی ہے اور ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے اور ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ اتنی رونک ہوتی ہے اس ٹائم پر یہ دیکھیں ہمراہ علاوہ یہاں پہ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا سب دکانے سب کچھ بند ہو گیا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آدھی رات ہوئی بھی ہے چلیں یہ ہے ہماری زندگی یہاں کی پھر ملاقات ہوگی اللہ پیز